نوشکار دوستو آپ کا شواگت کرتے ہیں جہاں دوستو پہلے اور دوسرے چرن کی بوٹنگ سم آپ تھونے کے بعد اب تک جھارکنڈ میں تیتی شیٹوں کا متدان سمپن ہو چکا ہے تو کون کہاں سے جیت سکتا ہے ایک ایک سیٹ کی آپ کو جان کر ہی آپ پر دی جائے گی جہاں دوستو اب تک جو ہے متدان اگر بات کے تو برچر کر متدان ہوا ہے پہلے چرن میں بھی تیرے سیٹوں کے لیے چونسر فیزدی یہاں پر متدان کیا گیا واسر فیزدی مددان دوسری چرن کی بیس سیٹوں کے لیے کیا گیا تو اب ہم جانتے ہیں کہ پہلے چرن کی تیرے سیٹوں کے لیے کون کہاں سے جیت سکتا ہے اور دوہجہ چودہ میں ان سیٹوں پر کون کہاں سے جیتا تھا دیکھیں گملہ سیٹ کی اگر بات کہیں تو یہاں پر بی جی پی نے سیٹ کو جیتا تھا دوہجہ چودہ کے اندر اور بی جی پی اس سیٹ کو پھر سے جیت سکتی ہے ڈائلٹنگن کی بات کریں تو اسوک کمار چورس یا جی بی ایم نے سیٹ کو دوہجہ چودہ کے اندر جیتا لیکن دوہزار انیس کے لیے اگر کہہ سکتے تو گڑ وندن ہے اور گڑ وندن نے سیٹ کو کانگریس کو دیا ہے تو کانگریس اور اسوک چورس یا یعنی بھاج پاک کے بیچ کری ٹک کر دیکھنی کو بلے گی کانگریس اس سیٹ کو جادت تر یہاں پر جیتنے کی آثار دکھائی دے رہے ہیں اگر بات کر تو بیسن پور سے اگر بات کر تو اس سیٹ کو بھی جی ایم نے یہاں پر جیتا تھا اور دوہزار انیس کے اندر بات کریں تو اس سیٹ کو جو ہے جی ایم ایم جیتی نظر آ رہی ہے لہر دکھائی کی بات کر تو کمار کشور بھگت آشو پارٹی نے اس سیٹ کو دوہزار چودہ کے اندر جیتا لیکن بی جی پی اور یہاں پر ایجیس اس پارٹی ہے وہ الگ الگ چناب بھی لڑ رہی ہے اس کا فائدہ یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ اب کانگریس کو ملے گا تو کانگریس اور کہہ سکتے ہیں کہ بھاچپا میں کڑی ٹکڑ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے ہسانہ آباد کی بات کریں دوہزار انیس کے لیے یہاں پر کھل انیس پرٹیاسی چنابی میدان مطرے اور یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ اس خوصوا جو اس پوراں مہتا ہے بیس دینی سیٹ کو جیتا تھا انہی کی دل میں اس سیٹ گئی تھی لیکن اس بار بھاچپا سمارتک پٹیاسی ہیں اور بی جی پی کی کہیں کہیں اور یہاں پر کہہ سکتے ہیں آسو جو پارٹی ہے وہ کہیں کہ اس سیٹ کو جیتنے کی بڑی دعویدار مانے جاری ہے چھتر پر سیٹ کی اگر بات کر تو بی جی پی نے اس سیٹ کو جیتا تھا دوہزار چودہ کے اندر لیکن دوہزار انیس کے اندر اس سیٹ کو یہاں پر آر جیوڈی جیتی نظر آ رہی ہے یہ یہاں پر آخری نکل کے سامنے آ رہے ہیں جاندوستو اگر بات کے دمانکہ کے لیے تو آری کرشنے سنگھ بی جی پی نے اس سیٹ کو جیتا تھا اور یہاں پر اگر بات کریں تو گڑ بندن اور کہہ سکتے گڑ بندن کی یہ کانگریس یہاں سے پٹیاسی ہیں اور راگو پال سنگھ بہت سے پٹیاسی ہیں اور یہاں پر بی جی پی اور کانگریس میں کھڑی ٹکر یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یہاں پر اگر بات کریں تو لاتے ہار کے تو پٹیاس رام جی بی ہار دو ہزار چودہ میں اس سیٹ کو جی بی ایم نے جیتا تھا گھر بات سکتے ہیں اندرنات کے باری بی جی پی نہ جیتا تھا اس بار بھی یہاں پر اس سیٹ کو بی جی پی آسانی سے جیتتی نظر آ رہی ہے پنکی بیدان صفات کی بات کے تو کانگریس نے اس سیٹ کو جیتا تھا تو اس بار بھی کانگریس اس سیٹ کو جیت سکتی ہے بھونات پر کی اگر بات کے تو بھانو پفتہ افسائی نے اس سیٹ کو جیتا تھا دو ہزار چودہ کے اندر لیکن دو ہزار انیس کے لیے اندر چاروں بڑے دل جو ہیں وہ اس سیٹ کے لیے کڑی ٹکر دیتے نظر آ رہے ہیں اگر بات کے تو چترہ سے تو جی پرکا سینگ بھوکتہ بی جی پی نے اس سیٹ کو جیتا تھا اور اس بار آر جی ڈی سیٹ کو جیت سکتی ہے کیونکہ یہاں پر گھر بات کے تو سکتنان بھوکتہ جو ہیں وہ اب یہاں پر آر جی ڈی کی طرف سے چنابی میدان میں ہیں تو کئی نہ کئی ان کے کھاتے میں سیٹ جا سکتی ہے بسرامپور کی اگر بات کے تو سیٹ کو جو ہے چند بن سی بی جی پی نے جیتا تھا تو اس بار بھی اس سیٹ بی جی پی کے کھاتے میں آسانی سے جیت کی نظر آ رہے ہیں اب ہم بات کر لیے تجارکنٹ کے دوسرے چرین کیلئے جو متدان ہوا ہے بوتکار دسمبر کو متدان ہوا ہے اور اس کے لیے بی سیٹوں پر متدان ہوا ہے جن میں سے بی سیٹیں کون کون سی ہیں کہاں کتنے پرتیشت متدان ہوا ہے اس کے ساتھ کون کہاں سے جیت سکتا ہے کچھ خاص سیٹوں کی جان کر یہ آپ کو دیں گی اگر بات کے تو بہرہ گورا کے لیے چونتر فیزدی متدان کیا گیا سب سے زیادہ متدان یہی پر کیا گیا ہے اور اگر اس سیٹ کی اگر بات کریں تو یہ سیٹ جو ہے بی جی پی کے کھاتے میں آسانی سے جاتی نظر آ رہی ہے گھاٹ سلا کی اگر بات کے تو گھاٹ سلا میں جو ہے سیٹ کو جیت سکتے ہیں اور جے ایم ایم سے آتے ہیں اور آسانی سے جیت تھی نظر آ رہے ہیں کوٹکا بیدان سبا سیٹ کی گات کریں تو کوٹکا سے جو ہے بی جی پی سیٹ کو آسانی سے جیت سکتی ہے وہی جب سلا کی بات کے 63 پیزدی یہاں پر متدان ہوا ہے اس کے لیے ابھی تک کوئی آنکڑے یہاں پر نکل کر نہیں آ جیسے ہی کچھ یہاں پر آپ پر نکل کر آتے ہیں اس کے جان کر یہ آپ کو مل جائے گی جم سیٹ پور پور بھی یہ جم سیٹ پور پور بھی کافی مہت پون سیٹی کیا ہو کی مکمنتری جو ہے وہ اس بار یہاں سے چناب لڑ رہے ہیں کئی بار یہاں پر جیت تھی نظر آئے لیکن اس بار یہاں پر کڑی ٹکر دیکھن کو مل رہی ہے جس میں یہاں پر سریع رائے ان کے ہی یہاں پر منتری اب ان کے خلاف چنابی میدان میں اتر پڑے ہیں جس تارن سے ان کو نقشان ہو رہا ہے اور کانگریز کے یہاں پر گورب بلپ جو ہے وہ سیٹ کو جیت تھی نظر آ رہے ہیں جم سیٹ پور جو پشمی سیٹ ہے وہ جے ایم ایم کے کھاتے میں جاسکتی ہے سرائک کیلہ کی بات کے تو سارٹ پیجھ دی یہاں پر ماتدان ہوا ہے چائBSہ کی بات کے تو یہاں پر ٹکے پیسر پیجھ دی ماتدان ہوا ہے جگرنات پور کی بات کے تو یہاں پر باسر پیجھ دی ماتدان ہوا ہے اور یہ سیٹ جوہ ہے جے ایم ایم کی کھاتے میں جا سکتی ہے اور یہاں پر منوہرپور کی بات کے تو منوہرمہ 60 فیجدی ماتان ہوا ہے اور منوہرپور جو سیٹے وہ بی جی پی کی کھاتے میں جا سکتے چکردھرپور جو ہے وہ جے ایم ایم کی کھاتے میں سیٹ جاتی نظر آ رہی ہے سمڈے گا کے لیے باسر فیجدی اور کالی برا کے لیے پیسر فیجدی ماتان ہوا ہے تو یہ کچھ سیٹے ہیں جہاں پر کچھ آنکڑے نکل کر آ رہے ہیں اور بہت جلد جو سیٹے رہ گئی ہیں ان کے بھی آنکڑے یہاں پر نکل کر آ جائیں گے اب ہم بات کر لیتے کہ تیتی سیٹوں کے لیے جو ایگزٹ پول سامنے آیا ہے وہ کیا کہتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دو ہزار چودہ میں کیا یہاں پر آنکڑ تھے ان تیتی سیٹوں کے لیے تیتی سیٹوں کے لیے جو آنکڑے تھے وہ تھے بی جی پی کو چودہ سیٹ بی جی پی ان تیتی سیٹوں میں سے جیتی تھی جے ایم ایم کی خاتے میں تھی نو سیٹیں اور کانگریس کی خاتے میں تھی ایک سیٹ اور جے بی ایم کو دو سیٹیں یہاں پر ایج ایج اوٹ پارٹی اس کو تین سیٹ آئی تھی دو ہزار چودہ میں ان تیتی سیٹوں میں سے ان کے خاتے میں چار سیٹ گئی تھی لیکن دو ہزار انیس کے لیے ان تیتی سیٹوں کا کیا ایگزیٹ پول یہاں پر نکل کر آتا ہے سب سے پہلے انی کی بات کے تو انیوں کو چارٹی لیکن اس بار دو سیٹیں یہاں پر کم آتی نظر آ رہی ہیں اس کے بعد سب سے بڑا دل یہاں پر جے ایم ایم ان تیتی سیٹوں کے اندر بنتا نظر آ رہا ہے جو آنکڑے یہاں پر نکل کر سامنے آ رہا ہے بی جی بی کے لیے گیارہ سیٹیں یہاں پر نکل کر آ رہی ہیں دو ہزار انیس کے لیے ان تیتی سیٹوں کے اندر کانگریس قصے میں چار ایک سب بڑکت چار سیٹ پر کانگریس آ رہی ہے فائدہ جے ایم ایم کو دو ہزار چودہ میں نو تھی لیکن اس بار بارہ کانگریس قصے میں ایک تھی لیکن اس بار تین مطلب کانگریس جے ایم ایم کا جو گڑ بندن ہے اس کو فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے جے بی ایم کو دو پہلے دو اس بار کوئی فائدہ نہیں کوئی نقشان نہیں لیکن یہاں پر ایجرز پارٹیو اس کو ایک سیٹ کا نقشان ہوتا نظر آ رہا ہے پہلے تین تھی لیکن اس بار دو سیٹیں اب تک آ رہی ہیں ان تیتی سیٹوں کے لیے سب سے بڑا دل جے ایم ایم بندتا نظر آ رہا ہے کانگریس اور آر جے ڈی جے ایم ایم کا گڑ بندن ہے تو کہی نہ کہی اس کا فائدہ یہاں پر ہوتا نظر آ رہا ہے کانگریس وہیں بی جی پی کو نقشان ہو رہا ہے پھر بھی آپ کی جانگریس کے لیے بدانے کے یہ فائنل آخرے بلکل نہیں ہے فائنل آخرے آپ کو تیش دسمبر کو دیکھنے کو ملے گی جو بھی آخرے یہاں پر نکل کر سامنے آئے ہیں وہ کئی بڑے ایکسپارڈ لوگ و کئی بڑے یہاں پر نیش چینل کا اپنا اوپین اس میں سامل ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے ان تیتی سیٹوں میں سے کس پارٹی کو کتنی سیٹوں جا سکتے ہیں تو اپنی رائے بھی کمیٹ باکس میں رکھ سکتے ہیں آپ کی رائے بھی کافی مہد خون ہوتی ہے اور آپ کی رائے بھی لی جاتی ہے اور اگر آپ نے چینل سسکرائب نہیں کیا تو کلی جی تاکہ آنے والی جانگر کا اور اس نے آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے